اوزباللہ من الشیطان الرجیم پاکستان کے اندر ایک بڑی معشور اور معروف جماعت پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران صاحب جو آج کل ریلی نکال رہے تھے پنجاب کے اندر ان کے اندر اچانک جو ہے ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس ریلی کے دوران اور وہ بال بال بچ جاتے ہیں تھوڑا زخمی ہوتے ہیں ٹانگوں پر ان کے گولیاں لگتی ہیں ایک شخص اور گولی لگنے سے جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک بہت پاپولر پارٹی کی وہ ایک لیڈرشپ ہے اور پاکستان کے اندر یہ اس طرح کا کئی واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے کے اندر شہید ہو چکی ہے اور اس سے پہلے لیاقت علی خان جو کہ ہمارے پہلے وزیر آزم پاکستان ہے لیاقت باق کے اندر اسی طرح ایک شخص نے باہر نکل کر ان کو ایک گولی ماری اور وہ شہید ہو گئے جناب اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں جس کی بہت ساری انویسٹیگیشن ریپورٹس بنتی ہیں لیکن ان انویسٹیگیشن ریپورٹس کا کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یا تو وہ مارنے والا خود مار دیا جاتا ہے یا پھر وہ جو تمام تحقیقاتی ریپورٹس ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں آج اسی سلسلے میں اہلیانے ٹرانٹو جی ٹی اے میسیس آگا کے لوگوں نے ایک ویجل کا احتمام کیا ہے ادھر کے ٹرانٹو کے اندر ادھر میسیس آگا سکوائر کے اوپر امید ابھی تھوڑی دیر میں یہ ویجل اسٹالٹ ہوا چاہتا ہے تو جیسے یہ ویجل اسٹالٹ ہوگا عارف جہانگری افراد کے پاس پہنچے گا لوگوں سے ان کے تاثرات لے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ تک جو ہے وہ آگے کی خبریں پہنچائے گا انتظار کریے گا کہیں نہیں جا رہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلیبیشن سکوائر سے عرشد بھٹی آج عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہویا ہے اور عرشد شریف صاحب کے جو شہادت ہے اس حوالے سے یہاں پہ ایک ویجل کا اور پرٹیسٹ کا احتمام کیا گیا تھا اور بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے اور جتنا کنڈیم کیا جائے اس کو وہ کم ہے اور پاکستان کے سابق وزیعظم پر جو قاتلانہ حملہ تھا وہ کسی طور جو ہے اس کو جتنے مضمت کی جائے کم ہے شکر خدا کا کہ ان کے جان بچ گئی اور اس کی ہم یہاں کینیڈا میں رہنے والے پرپور مضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی صحیح تحقیقات ہو کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے لیکن اس کی تحقیقات جو ہے اگر ان کا مطالبہ ہے تو وہ ضرور ہونے چاہئے اس طرح سے عرشہ شریف صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جنرلزم کے حوالے سے ان کو قینیا میں شہید کر دیا گیا وہ بھی ابھی تک اس حوالے سے ایک کمیشن بنایا جو ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو اس پر شاید ان کو کچھ تحفظات تھے تو آج پرامنسٹر پاکستان نے سروپرم کورٹ کے چیف جسس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر کوئی ایک کمیشن بنایا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ جتنی میں مضامت کی جائے وہ کم ہے یہاں پہ سیلیبریشن سکوئر میں آج بارہ بجے ایک پروسیشن تھا پھر ایک بجے کہا گیا ابھی دو نہیں بجے ہیں یہ بھی بہت عجیب صورتحال ہے کہ یہاں پہ دس پندرہ لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پہ اور یہ بالکل شرمندگی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی کینیڈا میں یہاں پہ رہتی ہے یا تو آپس میں کوئی لحظہ نہیں تھا جنرلی اس قسم کے ایک ہی جگہ پہ تین مظاہریں آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں دو تین گھنٹوں میں تو میخل میں یہ منتظمین کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے یہاں پہ اگر کوئی ذاتی تشہیر کے لیے اس قسم کے کام کرتا تو وہ بالکل غلط بات ہے بارہ بجے آپ نے ایک کہا پھر ایک بجے کہا دو بجے کہا دس پندرہ بندے گر آپ دکھا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے تو میخل میں یہ مل بیٹھ کے یہ سب کا اجتماعی مسئلہ کو ذاتی مسئلہ نہیں ہے میخل اس کو بہت ضروری تھا کہ پیچھ آئی کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے شاید دو بجے کے حوالے سے بات کی ہے ابھی دونی بجے ہیں ممکن اس وقت زیادہ لوگ آ جائیں لیکن اس قسم کے معاملات میں دس پندرہ لوگوں کو سامنے اکٹھا کر کے مزاک نہیں بنانا چاہیے ممکن ہے وہ دونوں جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کا ارادہ بالکل نیک تھا اور ان کی بلکل یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس میں ہیں اور زیادہ سے لاؤ گئے اس سوال سے پروٹیسٹ ہو لیکن میں خل اس کی پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری تھی سابر گیا ہمارے آؤڈور کے یہاں پہ کیمرین موجود ہیں جانگری صاحب عرف جانگری صاحب بھی ہوں گے اور جو کچھ یہاں پروسیشن ہوں گا اس کا حال آپ تک پہ جائیں گے بہت شکریہ آپ کا جی جس طرح ارشد بھٹی صاحب نے کہا کہ امید تھی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہونے چاہیے تھے اور کمبائنڈ جو ہے وہ ایک ایونٹ کیوں نہیں ہوتا ہماری یہاں پہ کمیونٹی کے اندر یہ ہمیشہ سے چیلنج ہے اور پتہ نہیں اس کا حل کب اور کیا کس طرح نکلے گا اس میں غزاتی اناد بھی ہو سکتی ہے نیک نیتی کا بھی انصر ہو سکتا ہے اور یہ جو ایونٹ یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے میں خود بھی اس میں شامل ہوں ہم نے یہ ایونٹ کیا اس کا پرپس ہمارا یہ تھا کہ ہم کسی جماعت کے جو ہے وہ بینر پر نہ کریں کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کے بینر پر کریں سنسیریٹی کے ساتھ ارشد شریف صاحب جو شہید ہوئے ان کے لئے دعائیہ کلمات بھی ہو ان کے درجات کی بلندی کی بات بھی ہو اور اپنا جو ہے وہ اتجاج بھی رقم کرایا جا سکے کہ کس طرح سے عمران خان اور ان کے کافلے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اوپر یہ صورتیال ہو ہم کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی اس چیز کو لازمان تسلیم نہیں کرتے جس طرح ہمارے پاکستان میں رہنے والے بھائی بینوں نے اس حوالے سے اتجاج کیا ٹرونٹو تھری سکسٹی کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں چاہے تعداد کچھ بھی ہے وہ یہاں پہ اپنا رول ضرور پلے کر رہے ہیں آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ایکسپیکٹ تھا کہ یہ سب لوگ اس کے لیے ایک کٹھا ہو کر یہاں کی جنرلسٹ جو برادری ہے اس کو ایک کٹھا کر کے تو ایک بڑا سا ایک پیغام جو ہے وہ جاتا تاکہ پوری دنیا میں جو حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے صحافی ہیں یہ ان کو مضبوط کرتا اگر آج یہاں کی جنرلسٹ برادری اس چیز کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو کل کو ان میں سے بھی کسی کا نمبر اسی طرح آئے گا اور پھر کوئی اور چھوٹا موٹا اتجاج یہاں پہ رکھ کے اس کے لیے مضمت کرتا ہوگا ہمیں کچھ بہتر سٹیپس لینے چاہیے پاکستانی کمیونٹی کے جو سرکردہ کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو اپنے یہاں پہ جو لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اور یہاں کی جنرلسٹ اسوسییشن جو ہے وہ پاکستانی اور انٹرنیشنل اور اس کے علاوہ کرنیڈین جنرلسٹ اسوسییشن ان سب کو اس بارے میں آپ اویر کریں اور اگاہی پہ لائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جمہوریت ڈی ریل کی جاری ہے وہاں پہ زور زبردستی کی حکومت وہ لائی جاری ہے اور کامن ویلتھ کنٹری جس کا پاکستان بھی کبھی رکن رہا ہے اور ہم جمہوریت جن کی فالو کرتے ہیں کیا وہاں پہ اس طرح کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہو وہ باہر ہو حق اور سچ کی آواز جو اپنی بات کریں ان کو ننگا کر کے تو وہاں پہ مارا پیٹا جائے مقدمات بنا دیے جائیں اور ایک ظلم اور اندیر نگری بنا دی جائیں اس سنچری میں بنانا ریپبلک کی شکل پاکستان پیش کر رہا ہے تو خدا کے لیے خوددار پاکستانیوں کب تک خموش رہو گے اور کب تک یہ سہتے رہو گے نکلو پاکستان کی ہاتھر نکلو اپنے کل کے مستقبل اپنے بچوں کی ہاتھر جی سامالکوم پہلے تو میں جو بھی لوگ یہاں پر انعقاد کر رہے ہیں آج کے جو واقعات چلیں پاکستان کے اس لئے میں چاہے وہ اکبر بھائیوں آسف بھائیوں چاہے وہ ایسوں ان کا پورا گروپ ہو ماشاءاللہ اچھا کام ہے لوگ کو اس سے awareness ملتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جس طرح کے پاکستان میں ابھی دیکھیں آپ گوھر کیجئے کہ سب سے ساری پارٹیوں کو سوچنا ہے چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں چاہے وہ ہمارے پولٹیکل پارٹیز ہوں کہ پاکستان کا اس وقت کیا چیز خطرے میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے رسک کو نہیں دیکھ رہے اور آورال ہم لوگ نہیں اس کو مشاہدہ کر رہے انسیٹ ہم لوگ جہاں اپنے پارٹیز کی چیزوں کو دیکھ رہے وچھ اس فائن وہ بھی ہونا چاہیے وہ میں منع نہیں کر رہا لیکن ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کہ پاکستان کا اس وقت کیا چیز خطرے میں پاکستان کو کس وقت کیا مشاہد نہیں ابھی پاکستان ایف ای ٹی ایف سے نکلا ہے اور سب سے بڑا ایکنومک کنسرن پاکستان کو اس وقت ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک اندر کی بارے بتا رہا ہوں کہ آگے یہ ایک آگیا ہے کہ اگر 2030 پاکستان نے اپنی ایکنومک کو ریوائیو نہیں کیا تو شاید مشکل ہے کہ پاکستان میپ میں آپ کو نظر نہ ہے اور ایکنومک ریوائیو کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہمیں اپنی سٹریٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لیے انفرشنیٹلی ہمیں بیزی کیا جا رہا ہے کسی دوسری سائٹ پر چاہے وہ بہار کی فورسزوں یا اندر کیوں کون کس کے لیے کام کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا چلا لیکن اب جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں امران خان صاحب نے ابھی کہا تھا کہ ایک بندہ نہیں یہ دو تین لوگ تھے جنہوں نے ان پر فائرنگ کیے اب بھئی دوسرا بندہ کہاں غائب ہے اس کو کہاں چھپا کے رکھا ہے جب پہلا بندہ آدھے گھنٹے میں نکل سکتا ہے تو دوسرا تیسرا بندہ کہاں غائب ہے تو یہ لوگ کو بتایا جائے اور ہمارے ادارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نکالنا ان کے لیے بہت ایزی ہے ایف آئی اے والے بھی جانتے ہیں میں ان سے ڈیلنگ کر چکا ہوں سب کو پتا ہے کہ کس طرح نکالنا ہے کیا کرنا ہے اس پاکستان کے بارے میں سوچیں اب بہت ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ایکنامک سٹیبلری کی طرف دیان دیا جائے بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام علی ڈوگر ہے اور میں اس وقت سیلیبریشن سکیر میسیس آگا کینڈا میں موجود ہوں جہاں پہ ہم دو تین کاموں کے لیے کٹھے ہوئے ایک تو ویجل ہے فر ارشد شریف صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے جن کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے کینیا کے اندر یہ صحافی برادری کے لیے ایک بڑا بڑا میسیج ہے کہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے گا وہ اگر مقتدر حلقوں کے خلاف ہے اور پھر دوسرا ہم امران خان صاحب کے ساتھ ان سیلیٹ سولیڈاریٹی یہاں جمع ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جنگل کا قانون ہے کہ جو پاور فل ہے جو اختیارات کے اندر ہے وہ حق کی آواز کو دبا سکتا ہے امران خان صاحب نے حقیقی آزادی اعلان کیا ہے اور وہ پاکستان کو ایک ایماندار اور انصاف پرمبنی ایک معاشرہ جو ہے اس کو ترتیب دینے کی طرف خوشہ ہیں محنت کر رہے ہیں اپنے رفاقہ کے ساتھ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئی ہیں ان کو دھمکیاں ملی ہیں انہوں نے کچھ نام لیئے ہیں ان میں کچھ ایک آرمی آفیسر بھی ہے اور باقی سیاستدان ہیں جو پاکستان کو اندھیروں میں دکھیلنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو حقیقی آزادی سے دور رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں یہ اب کسی سے دھکی چپی بات نہیں رہی ہے ہم اوورسیز پاکستانیس پر احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کے فیصلے بھی پاکستان کے اندر ہونے چاہئے اور لوگوں کو اپنی ذاتی زندگیوں سے یہ چینج لانی ہوگی ایمانداری اس کے بعد وقار اس کے بعد خودداری یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ایک معاشرہ ترتیب مرتب ہوتا ہے عمران خان صاحب کی حقیقی آدھی مارچ کے اوپر جو گولیاں چلائی گئی ہیں ہم اس کی پوری طرح سے مضمت کرتے ہیں ایسے اوورسیز پاکستانی اور دامے درمے سخنے ہر ایسی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں جس میں پاکستان ایک آزاد ملک بنے حقیقی اس کو آزادی ملے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو پراپر الیکشن کے پراسس سے ہو فیر اور فری الیکشن کا انعقاد اس وقت پاکستان کے اندر ناگزیر ہو چکا ہے اس کا فوراں اس کی ایمبلیمنٹیشن ہونی چاہیے جو بھی اختیار میں ہیں ادروائز پاکستان ایک ایسیٹ ٹرمائل کی طرف موف کر رہا ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اس کے نتائج وہاں کی عوام کے لیے بھی اور وہاں کی الیٹ کے لیے بھی بڑے خطرناک ثابت ہوں گے آپ حضرات کا بہت شکریہ تینکیو وری مچ اللہ حافظ فرام میسیس آگا کینیڈا الحمدللہ آج ہم یہاں گیدر ہوئے ہیں سیلیبریشن اسکوائر پہ نمبر ون عرشت شریف صاحب کے لیے ہم فاتحہ کرنے کے لیے اور عرشت شریف صاحب کی جو کاوشے ہیں اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے اس سوئیوی عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ہم آج گیدر ہوئے ہیں سولیڈیریٹی کے لیے خان صاحب کے لیے جو ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور خان صاحب نے جو جو اس قوم کو جس طرح سے جگانے کی کوشش کی ہے ہم اپنا ون سنٹ ڈالنے کیلئے آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ آج یہاں سے اتنی آواز بلند کریں گے کہ دنیا کے کونے کونے تک اپنی آواز پہچا سکیں پاکستانی ہیں اپنے حق کے لیے اپنی آزادی کے لیے جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے اس کے لیے میرے دوست خاص طور پر ایڈوکیٹ ریان زیاد صاحب پاکستان سے آئے ہیں ہم تھوڑے سے ان کے بھی کمنٹ چالنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آسدہ فاکی صاحب ہیں یہاں کے بہت کینیڈا ٹورنٹو کا ایک بہت ہی مشہور اور نامور نام ہم ان کے بھی تاثرات ضرور انشاءاللہ لیں گے اس کے اوپر ریان زیاد صاحب آپ اتنی دور سے پاکستان سے کراچی سے خاص طور پر یہاں پر آئے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کا تعلق لاؤ قانون سے زیادہ ہے مگر اس حقیقی آزادی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی استوالکم جی جیسے آپ نے بتایا کہ میرا تعلق خود قانون کے ساتھ ہے جڑا ہوا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر بلکل جو اینا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو حق کی آزاز اولند کرنا چاہتا ہے اس کے آواز ہی بند کر دی جاتی ہے تو لہٰذا میں نے سوچا کہ کم سے کم اٹلیس پردیس میں ہی بیٹھ کے حق کی آواز بلند کی جائے اس لئے ہم اپنا پروٹیس ریکارڈ کرانے کے لئے یہاں پر آئے ہیں جی ہمارے ساتھ عویزہ فاقی صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کے ڈائے ہارڈ فین خان صاحب کے بڑے ہی پیر و مرشد آسد آسد آفاقی صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر الحمدللہ میں پہلے تو عمران خان کا شکریہ دا کروں گا کہ جو ہمارے لئے پاکستان قوم کے لئے آل آؤٹ گیا ہے اس نے اپنی زندگی کا اپنی پرسنل لائف کا ہر چیز اس نے سیکریفائز کی ہے جو سیکریفائز ہو سکتا ہے وہ اس نے سیکریفائز کیا اب ہماری ٹرن ہے اب ہماری عوام کی ٹرن ہے اپنے لیڈر کے لئے کھڑے ہونے کے لئے میک شور کریں کہ اس کو وہ سیکیور ہو اس کی لائف کو جو تھریٹس ہیں چار گولیاں اس کو لگی ہیں خدا رخواستہ کوئی گولی کہیں ہو ایسے بھی لگ سکتی ہے تو ہمیں میک شور کریں کہ عمران خان اپنے آپ کو ہمیں اس کی لائف ضرور ضرور چاہیے ہمیں اس کی زندگی کی بہت شخص ضرورت ہے انشاءاللہ عمام ہماری ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہم سب ساتھ کھڑے عمران خان کے اور انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے اگلی دفعہ جو الیکشن ہوں گے بہت جلد ہوں گے انشاءاللہ اور ٹو تھرڈ میجارٹی سے آئیں گے لیکن عمران خان کی سیفٹی جو ہے ہمارے اولین ترجیح ہونی چاہیے تو ہمیں میک شور کرنا چاہیے سوشل میڈیا کو ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور ہمارے عوام آگیا ہیں سوشل میڈیا پہ جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کی لائف کو خطرے میں نہیں اندالنے دینا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ عوام جو ہماری ہے ہمارے انکرز ہیں جو اور مخلصان ہیں پاکستان سے مخلصان ہیں خدا رہا خاصلہ عمران خان کا کچھ ہو گیا تو پھر پاکستان آل لیڈی فائننشل کراسیز میں دس سال اور ان چوروں کے ہاتھ میں رہی گورنمنٹ ہیں تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دوبارہ کوئی بھی اس کو اٹھا نہیں سکے گا ابھی انشاءاللہ عمران خان ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ ان کراسیز سے نکلیں گے اللہ کے اللہ کے اس سے اللہ نے عمران خان کی جان بچائی ہے ورنہ انہوں نے تو کسی طرح کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو بس یہ کہیں جاؤں گا جدا کلا میرے ساتھ یہاں پر جو ہے اس ویجل کے اندر آئے ہوئے ہیں جناب ہمارے وارڈ 3 کے کانسلر جو بھی بڑے زبدیز طریقے سے جیتے ہیں فرس اف آل کانگریجلیشن وانس اگین سامی اجاز اور آئی وانٹو نو دیت واری آپ کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں اس ویجل کو کیوں امپورٹنز ہے اس کی جانگری جی سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے وہ ہے فریدم آف سپیچ اور جب بھی کوئی فریدم آف سپیچ کے اوپر بات کرتا ہے ہم ہیوچ سپورٹر اور کئی بھی نائنصافی ہوتی ہے آئی تنک چاہے پاکستانی ہو یا کوئی اور نیشنالٹی ہو ہمیں نکل کے اس کے خلاف ویجل کرنا چاہیے اس کے ساتھ بولنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کے فریدم سپیچ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے یہ کون تھے تو آیات آئیں اور آیات اصل میں آج ایسی اس پورے واقعے پہ جو عبران خان صاحب نے کیا اس پر فٹ آتی ہیں اللہ جب قرآن میں یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ ہم تمہیں یہ اصل میں قصہ بتاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کچھ نوجوان تھے یہ کچھ نوجوان تھے جو ہم پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا اور ان کے دلوں کو مربوط کر دیا تھا اور انہوں نے اس جابر حکمران کے سامنے یہ وہ نعرہ تھا جو انہوں نے بلند کیا تھا اور یہی وہ نعرہ ہے کہ ہم نہیں مانتے اس ظلم کے نظام کو ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے اور یہی گناہ ہے جو آج پاکستان کے غیور عوام اس نعرے کو لے کر اٹھی ہے اور یہی صحابے قحف لے کر اٹھے دے اور ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ کہتا ہے وہ تو اس کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے مگر میں نے اپنے بندوں کی حفاظت کی میں نے سرج کو حکم دیا کہ کہ جب تم جب تلو ہوا کرو تو غار کے سامنے مت جایا کرو اور پھر میں نے کہا کہ جب تم غروب ہوا کرو تو اس غار کے سامنے نہ جایا کرو ہم نے ان سے کہا ان سے مت درو اس غار میں چلے جاؤ اور وہاں جاکے یہ دعا مانگو کہ کہ یا اللہ تم ہمیں ان ظالموں کے خلاف ہماری حفاظت فرماؤں تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا اور پھر تین سو سال کا یہ قصہ اللہ نے کتے کو حکم دیا کہ اس غار کے سامنے ہاتھ پلا کے کھڑے ہو جاؤ اگر آج تم ظالم کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایک قیلہ نہیں چھوڑتا بلکہ میری یہ جو ہوا پانی مٹی غاریں یہ سب مسخر کر دیتا ہوں تمہارے لیے آج تلاوت کچھ اس طرح سے کی جائے میں نے کہا کہ بات اب دوابی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اللہ ربنا والی اخوان اللہ زینہ سبقونا بالیمان ولا تجل فی قلوبنا غلن للہ زینہ آمن ربنا انکا رعوف الرحیم ہم اپنے بھائی عرشت شریف صاحب کی عرشت شریف صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے جی میں قریب کل دیس کو سب لوگ در شریف پڑھ لیں اور ایک بار فاتح شریف بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دعا بھی کر لیتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ ربنا والی اخوان اللہزین سبقونا بالیمان یا اللہ ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس راستے میں مارے گئے ہیں حق کے راستے میں جب سے یہ دنیا قائم ہے ان تمام کا درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں خاص طور پر آج کی یہ محفل آج کی یہ گیدرنگ اس لیے کٹھی ہوئی ہے کہ عرشت شریف صاحب ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی فیملی کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے دوست احباب کو جہاں تک جا سکتے ہیں ایسے اناثر کو پاکستان کے اندر قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کا حمد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو اس علم کو لے کر حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری دعائیں دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے ان کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سہتیاب ہو جائیں اور یہ جنگ جو ہے وہ آج کی شروع نہیں ہوئی یہ جب سے شروع ہے انشاءاللہ ہم اپنا حصہ یہاں سے ایسے اوورسیز پاکستانی بھیج دیں گے اللہ تعالی ہمیں سابق قدر تا فرمائے اور کینیڈا میں رہنے والے تمام مسلمان پاکستانی جتنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر حقیقی ازادی کی محبت اجاگر کر دے وصل اللہ تعالی علی رسول ہی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علی اس گواہ کے ساتھ اللہ تعالی آرشان شریف ان کی فیملی کو ظاہر سبر جبیل اقا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے پتہ نہیں کب جا کے پاکستان میں ان معاملات کا صد باب ہوگا لیکن نوورسیز پاکستانی اپنے بھائیوں کے ساتھ یک جیتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج یہاں سیلیبریشن سکوئر میں جو دوست یہاں پر جمع ہوئے ہیں گو کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن جو ہمارا دوستوں کا جو پرپس تھا کہ ہم جو ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی ایک تقریب ضرور کریں بہت سارے لوگوں نے کی ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اس موقع پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو کوئرگنائزر ہیں جناب تابش توفیق صاحب یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے ان کو کیا خبریں مل رہی ہیں اور کس طرح سے ایز این اوورسیز پاکستانی یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں تابش توفیق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا بات کرنے کے لیے اس موقع کے اوپر یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستانی عوام کے لیے اور جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ کس طرف ہم اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں کس طرف یہ ڈائیورجن ہو رہا ہے کتنا جلدی کتنا سپیڈیلی یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور ہر محاص پہ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر ایک آدمی کو اٹھنا پڑے گا اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اور اپنے اپنے حصے کی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سب سے کہ جتنا زیادہ ہم آگے آ سکتے ہیں اپنی ایفرٹ ڈال سکتے ہیں آج یہ موقع اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اگر ہم نے خاموشی خیار کی اور اس کو سلپ ہونے دیا اپنے ہاتھ سے تو پتہ نہیں آنے والے وقت میں پاکستان کا کوئی نام لینے والا بھی ہوگا یا نہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں بہت بری ہیں آئے دن کوئی بری خبر آ رہی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بری خبر ہمیں ایک دو دن پہلے سننے کو ملی اللہ تعالی نے ان کی افاظت فرمائی ان کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جلد سے اتیاب کرے یہ کام صرف ایک عمران خان کا کام نہیں ہے یہاں پہ آج ہم سب کو ایک ایک عمران خان اپنے اندر سے جگانا ہوگا میں بہت شکر گزار ہوں یہاں پہ ہمارے بہت سارے اور بھی دوست اپنی اپنی افرٹ کر رہے ہیں آج کے دن اور یہ اپنے اپنی بسات کے مطابق ایک چھوٹے مٹے پروگرامز کا نکات کر رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں سب کا اور یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہماری حوصلہ افضائی کرنے کا ہماری حمد بڑھانے کا Thank you very much بہت شکریہ تابعش طفیق صاحب ہم ٹرانٹو 360 ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں Community ٹی وی N6 سے N6 کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سکوپ 360 ٹی وی امیمہ شیخ صاحبہ عرشد بٹی صاحب نشی خان صاحبہ عاصف خان صاحب اور جناب عارف جانگیری صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ obviously بات ہو رہی ہے پاکستان کی تو ہمارے جو local politicians ہیں وہ بھی ظاہر ہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں سیمی اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بھی regional counselor کا election جیتا ہے ان کے بھی خیالات جانیں گے ان سے پہلے ہمارے ساتھ جناب یہاں پہ اکبر وڑائش صاحب موجود ہیں کہ انہوں نے بھی آج یہاں پہ جو ہے وہ غالباً شاید پہلے انہوں نے ہی announce کیا جو دو بجے ان کا یہاں پہ جو ہے وہ اتجاج ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ اور ہماری جو کوشش تھی وہ Canadian's of Pakistanی origin community کہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا پیلیو نہ ہو لیکن ہماری ظاہر ہے ان کے ساتھ اس حوالے سے celebration square پہ alignment تھی اور بہت سارے لوگ اب تھوڑی دیر میں آئے بھی جائیں گے تو اکبر وڑائش صاحب آپ اس حوالے سے اپنے خیالات مختصرا اظہار بھی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سارے لوگ مل کے ایک event کیوں نہیں کر پاتے اس میں ہماری کیا کمی خامی ہے یا یہ ہماری strength ہے السلام علیکم عمران حان اس وقت ایک انسان نہیں وہ ایک نظریہ ہے ہم سب اب ایک نہیں ہم سب عمران حان ہے اور اس کی آواز کیا ہے حق اور سچ کی آواز وہی آواز جو ارشد شریف لوگوں تک پنچا رہا تھا کہ investigation کر کے اپنے حق اور سچ کو لوگوں تک پنچانا یہ ایک عبادت تھی اسی عبادت کے دوران اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے وہ شہیدوں میں شامل ہے اور ایسی شہادت کہ جس نے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں نے اس کا جنازہ پڑا اس کے لیے اس کے ساتھ حق اور سچ کی آواز بن کے باہر نکلے تو میرے دوستو بھائیو آج آپ یہاں پہ جو کٹھے ہوئے ہیں جنرلسٹ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ حق اور سچ کی آواز جو کہ دبا دی گئی ہے collectively اس کو یہاں پہ ایک بڑا سیمینار کوئی کانفرنس ارینج کریں اس میں پاکستان کا لوکل میڈیا یہاں انٹرنیشن لوکل میڈیا اس کو بلوائیں اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جا رہا ہے اور کس لیول پہ جا کے ڈیریل کیا جا رہا ہے سینیٹر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کر ننگا کر کے مارا جا رہا ہے اور ان کو کیسز بنا کے حق اور آواز کی عمران ریاض خان کو دیکھ لیں فاروقی کو دیکھ لیں سواتی صاحب کو دیکھیں وہ آج ڈرو رہے تھے کہ مجھے میرے بیوی کے ساتھ جو میری ایک پرائیویٹ ویڈیو ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے ڈارک ویب پہ ڈال دیا ہے یا کس طرح جو ہے ان کی بیٹی کو بیجی گئی تو ویسی قبال صاحب میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو اور پاکستان کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو اکھٹا کر کے ایک تنگ ٹینک بنایا جائے پاکستانی عوام کو ایک ڈارکشن دی جائے کہ ہم نے پانس سال کے لیے دس سال کے لیے ہمارے یہ موٹیوز ہیں ہم نے یہ کرنا ہے ڈیموکریسی اور حق اور آواز کی جو پہچان ہے صحافت اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ آپ کریں اور آپ ان چیز کو یہاں پہ آج جمع ہو کے اپنا فرض دا مجھ سمجھے اس کو لے کر آگے بڑھیں اور عرشت شریف کی جو آواز ہے پاکستان کی آواز ہے کہ ہم پاکستان ہیں پاکستان ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے حاکم ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ سابر گائے صاحب کبھی بہت شکریہ ٹرانڈو تری سکسٹی ٹی وی سے تلہ بٹی بھی موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور عرفان علی صاحب بھی موجود ہیں اور اب میں ریکویسٹ کروں گا اس موقع پہ سمی ایجاز صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کس طرح سے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو جنرلزم جو جنرلیسٹ کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو سیاسی حوالے سے جو وہاں پہ حالات ہیں اس میں آپ کے خیالات کے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بسیکلی آپ بسیکلی جنرلزم وقتی بسیکلی جو سو بیوبارد تو جو پاکستان Everyone بلا دکاروں کے لیات că 물ے زیادہ چاہتا ہوں کوش با نہیں رگنیا اگر جارلین کے لئے کارکاتش ہیں اور وہ کرتے ہیں اور جارلین اور ق کروں ، کیونکہ 国ین کے جارل ایرہا دوسرے کیونکہ یہ لوگ جہانگیری صاحب ہو گئے، اویس اقبال صاحب ہو گئے، آسف ہو گئے، ارشد بھٹی ہو گئے، بدر منیر ہو گئے۔ یہ لوگ اگر ہم ان کو بند کر دیں، امیجن کریں کہ اگر ہم ان کو علاو نہ کریں، اپنے میسیجز دینا، احمد گریجا صاحب ہو گئے، اگر ہم ان کو علاو نہ کریں تو کیسا ہو گا؟ لیے پارکستان دینا تو کو مشکل ہو گئے، یقین خوب تکڑی یک جو مطابد یہ طرح اپنے یقیند۔ پر چیز sashانب کو مشکل ہو گئے، جس سن شدو ہے، باتاکستان روڑ گئے، اپنے دین مصورت عبید س gorgeous. بنا پر کوئی اپنے دین مصورت ہے، اگر ہماریू کچھ عماری ڈیو مضو سنچے، بھی ایمار اپنے دین ہے۔ ذہ وقت gehام میں پسطورت اسؤچوں ہمارے کے لئےے کیا بنا فرانے اس وقت ہمارے کیا erec Desibließen ہمارے کے لئے جناز tradition میں hustfon کرنے که لگتا ہے شکریہ کے لئے اللہ کا اسمilitر ہے شکریہ ٹھیک ہم بزر راستی قرآن Der ہمارے سالکھاؤ ا칠 دوست ہم چاہیں گے نوما کا ا제를 قداب Gerinya کریں گے میں ریکویس کروں گا اس وقت احمد گریجہ صاحب سے کہ پلیس جو ہے وہ وہ بھی کوئی نائزر ہے اس ایونٹ کے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور وہ اے آر وائی نیوز کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اے آر وائی نیوز کا بھی بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم ایوریون اویس اکوال بھئی آپ کا بہت شکریہ آج کی جو تقریب ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حق اور سچ کی جو آواز ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے آپ سب لوگ باہر آئے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جنرلزم ہو یا کوئی بھی میسیج ہو ہم لوگ جو صحافی ہیں جو لوگ میسیج پہنچاتے ہیں دور دور تک جا کے آپ لوگوں کے لئے انفرمیشن لے کے آتے ہیں ان کی آواز کو بند نہیں ہونا چاہیے عرشد شریف اے آر وائی کا ایک بہت بڑا حصہ دس سے بارہ سال پاور پلے کے نام سے انہوں نے شو کیا اور جس طریقے سے کینیا کے اندر ان کے اوپر ایک اٹیک کر آئے گئے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم سب لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کی آ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پارمر پرائم میریسٹر پاکستان جس طریقے سے اٹیک ان کے اوپر ہوا آ کوئی الفاظ نہیں ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں یہ نائنصافی چل رہی ہے ہم سب کو چاہیے کٹھے ہو جائیں جس جس جگہ پہ ہیں آپ لوگ جو مرضی پلات فارم کو یوز کیجئے اکٹھے ہوں اور ظلم کہہ گئے اس آواز کٹھی کریں اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ضروری ہے سب سے پہلے پاکستان 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 بہت شکریہ احمد گریجہ صاحب تینکی سو مچ اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آصف خان صاحب بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں مختصر اپنا پیغام اس موقع پہ دیں بہت شکریہ میں پہلے شکر گزاروں ویس اقبال آپ کا اور جتنے اوگنائزر ہیں گریجہ صاحب اور سید طاہر تابش توفیق صاحب کا اور جتنی بھی گیادرنگز ہو رہی ہیں ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں ہم نے بھی ایک گیادرنگ کی اور ایک پروٹیسٹ اور بھی ہے جو کہ دو بجے ہونے والا ہے اور ایک دنڈا سکوئر کے اوپر بھی ہے میں بہت شکر گزاروں سارے اوورسیز پاکستانیز کا جو کہ نمبرز میں ادھر آئے ہم ادھر بیٹھ کے پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں اور ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے وی سٹینڈ ان سولیڈاریٹی وید عمران خان وید عرشد شریف آزم سواتی وید شباز گل وید عمران ریاض خان ان سب کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری تقدیر کیا ہے تیری رضا کیا ہے بہت شکریہ تو اقبال کا یہ شیر ہے خان صاحب کے لیے بلکل فٹ ہوتا ہے اور یہی خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اور ان فیوچر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نامنظور حکومت یا امپورٹڈ گارمنٹ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ کھیلوں دریا کی موجوں سے کناروں سے نہیں منزلیں ملتی ہیں حمد سے سہاروں سے نہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ آگیا کہ سہارے نہ ڈھونڈیں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں سارے وردی والے تابع ہوتے ہیں ڈیموکراتک گارمنٹ کے ہمیں ایک ڈیفائننگ مومنٹ یہ آ چکا ہے کہ ہمیں ان کو تابع کرنا ہے ہم کسی ادارے کے اور اسپیشلی آرمی جیسے ادارے کے بالکل خلاف نہیں ہیں وہاں پر گندے انڈے اور جویں کالی بھیڑے موجود ہیں جو کہ ان کو انڈیکیشن ملتی ہے انسٹرکشنز ملتی ہے کہ وہ یہ گھنڈا گردی وہاں پہ کریں جس طرح نام لیا گیا جنرل فیصل کا اور دوسرے لوگوں کا تو میں یہی کہنا چاہوں گا صرف آخر میں کہ مضبوط بنائیں پاکستان کو اور ادھر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں خان صاحب بھی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور پاکستانیوں نے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے رکھی ہے کہ بیس بلین ڈالر کی ریمیٹنسز جہاں پہ وہ دیتے تھے پچھلی گارمنٹس کو اس مرتبہ انہوں نے تھرٹی ایٹ بلین ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجی تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا to come in numbers اور جرنلسٹ کے اوپر میں اسے بھی یہ کہوں گا کہ جتنے بھی جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں ان سب کا شکریہ کہ وہ solidarity جتنے بھی جرنلسٹ ہیں عرشت شریف صاحب کے لیے یہاں موجود ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور اورگنائزرز کا اویس اقبال صاحب بہت شکریہ اور میں اس token پر چاہوں گا ہمارے ساتھ عریف جہانگیری صاحب بھی موجود ہیں from Toronto 360 TV وہ بھی اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وہ اور تمام اورگنائزرز جناب اویس اقبال صاحب احمد گریجہ صاحب اور تمام جو توفیق صاحب ان تمام صاحب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ایک ایفرٹس تو بہرحال اس سب کو لگانی پڑتی ہے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے کہیں سے اور جن لوگوں نے بھی آج کے اس پروڑیرام کو اسٹارٹ لیا ہے کیونکہ یہ ایک آواز ہے آواز کے اندر پہل کرنے والا ہمیشہ مقدم ہوتا ہے کیونکہ جو پہل کرتا ہے اسی کی آواز پر لوگ نکلتے منہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون شروع کرے گا یہ اتجاج تو میرا خیال ہے کہ یہ اتجاج ایک علامتی اتجاج ہے کینیڈین پاکستانیز کی طرف سے کہ جناب کہ ہم اس جنرلزم کی وہ جو آواز پاکستان میں مسلسل ست پیشتر سالوں سے دبائی جاتی رہی ہے وقتاً فوقتاً جس میں چاہے وہ جمیل فاروقی ہو یا عرشت شریف کا قتل ہو چاہے اس کے اندر جناب ہمارے عمران خان جو کہ ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کی آواز ہو یا کوئی اور جنرلسٹ کی آواز ہو یہاں پر طاقت کے ذریعے پیسوں کے ذریعے ان آوازوں کو دبائی جاتا رہا ہے اور میں بہت شکریہ دا کروں گا سیمی اجاز کا کہ اس نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ یہاں پر جو کینیڈین جنرلزم سے جو لوگ وابستہ ہیں اگرچہ ہمارے چینل ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آوٹلٹس ہوں لیکن بہرحال وہ یہاں پر پاکستان کی آواز کو اور پاکستان کی قیالات کو اور اس کی بات کو آگے بڑھانے میں جس طریقے سے مددگار ہیں وہ یقیناً تمام کمیونٹی اس کو جانتی ہے میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں اور حکومت وقت سے اور ہمارے جو ڈیفنس سربر آئے ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب عرشد شریف صاحب کا جو قتل ہے اس کی تحقیقات بہت ٹرانسپرنٹ طریقے سے کرائی جائے تاکہ ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب ایک پاکستان کی بہت پولٹیکل پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں بہت پاپولر ہیں وہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ ایک چار نسلوں کے ہیرو بھی ہیں جو جائے وہ کرکٹ سے وابستگی رکھتے ہو چاہے وہ سیاست سے وابستگی رکھتے ہو اور انہوں ان کا ایک پورا ایک پورا ایک پورا ایک پورا ماضی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ایک شخصیت بنائی ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے پاکستان میں ہم یقیناً ان کے خیالات سے اگری اور ڈس اگری ضرور کر سکتے ہیں لیکن بہرحال تو پاکستان کا ایک اساسہ ہے اور میں حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کینیڈین پاکستانی کی طرف سے کہ جناب ان کے اس حملے کے اوپر جو ان کے اسیسینیشن کا حملہ ہوا ہے اس کی ساتھ ستری شفافیت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تمام پہلوں پر غور کیا جائے اور آنے والے وقتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نظیر کے قتل کے بعد وہ جو واقعات ہوئے اور پانی سے دھو دیا گیا ان کے واقعات کو اس کی طرح یہاں پر بھی کوئی ایک نیا واقعہ نہ ہو جائے اسی طریقے سے جناب اور بہت سارے لیاقت علی قان اور بہت سارے لوگوں کے قتل ہو چکے ہیں یقیناً ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ تاریخ دوبارہ نہ دھو رہ جائے شکریہ جناب عویس اقبال صاحب احمد گریجا صاحب اور توفیق صاحب بہت شکریہ عارف جہانگیری صاحب میں ریکپیسٹ کروں گا ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور ٹرانٹو تھری سکسٹی ٹی وی کے سی او بھی ہیں ارشد بیٹی صاحب پلیز ہمارے ساتھ میں آپ پر فرنٹ پہ ہمیں جوائن کیجئے اور جس طرح ہم گفتگو جاری ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج آپ کے آپ کے آئے ہیں ارشد صاحب پلیز تشیل پاکستان کے حوالے سے بھی اپنی یوٹیوب چینل پر بات کرتے رہتے ہیں ولی سید سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اضار کریں ولی نو 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 Just hold this. Close to your mouth We're here for the event of عرشد شریف the PakistanIAN JOURNLIST and Imran Khan's Attack Pray for Imran Khan and Pakistan Zindabad Very short and sweet message بہت شکریہ محمود چودری صاحب کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں تینکیو محمود بھائی امان خان صاحب رانہ روب صاحب چودری زفر صاحب تاریخ صاحب بہت شکریہ شاہد مغل صاحب میں ریکویسٹ کروں گا ارشد بھٹی صاحب سے جو ظاہر اس حوالے سے کافی گہری نظر بھی رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی ٹی وی پہ بات بھی کرتے ہیں یہاں سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور ریڈیو پاکستان سے ان کا بہت پرانا تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات بہت شکریہ بھائی صاحب اور تمام آرگنائزر کا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب پہ جو قاتلان احمل اللہ اس کی شدید مذہمت کرتے ہیں ہم جتنے کنیڈینز یہاں پہ موجود ہیں اور ساتھ ہی عرشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے اور اس پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جوائر احمد میں جگہ دے بہت ہی یہ بروٹل انسیڈنٹ تھا اور اس کی جتنی مذہمت کی جائے کم ہے اور یہ بھی اپیل کرتے ہیں یہاں سے کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ فیر اور فاسٹ ہونی چاہیے تاکہ ان تک انصاف پہنچ سکے پاکستان میں آزادی رائے کے حوالے سے بہت سی پرولم ہیں آج نہیں ہیں بہت عرصے سے ہیں اور اب اس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور اس کا ظاہر اثر امی نظر بھی آتا ہے آج پیمرہ نے پہلے عمران خان صاحب کی تاکریر پر پابندی لگائی تھی اس کے بعد شاید پی اے بے نے بروڈکاسٹر ایسلیشن نے اس کے پر جو اتجاز کیا تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک شکھ ایف فائیو کے تحت انہوں نے پھر پیمرہ سے کہا کہ وہ اس پر پابندی نہ لگائیں تو ہوفلی لگتی ہے نہیں لگتی کیونکہ باتیں کہنے کے حد تک تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتی جس طرح سے اف آئی آرے بھی تک درج نہیں ہو پا رہی ہے لیکن ساتھی آج کے حوالے سے میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں ہمیں یک جہدی کا مزارہ کرنا چاہیے یہ کیونکہ اب اتفاق ہے کہ اب ماشاءاللہ کافی سائزیبل کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن بارہ بجی ایک بجے کی بات کریں تو یہاں چند لوگ تھے یہ ابھی جو دو بجے والے ہمارے جو پی ٹی آئی کی جو آرگنیزیشنز نے رینج کیا تھا وہ لوگ یہاں پہ آگئے ہیں تو شکریہ ان کا کہ کچھ سائزیبل ہمیں لگ رہا ہے اکبر وڑائش صاحب نے ان کے ساتھ ہی تو ہمیں کم از کم ان موقعوں پر اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں ایسا پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا مزاک نہ بنے اگر دس لوگ کھڑے ہو کے اتجاج کر رہے ہوں گے تو وہ مناسب نہیں ہیں تمہیں خلال میں یہ اچھا ہو گیا کہ اب سب لوگ معاشرہ سے کٹھے ہو گئے تو آئندہ اس قسم کا کوئی بھی اتجاج پروٹیسٹ ہو تو آرگنیزیزز کو یہ خاص طور پر میک شور کرنا چاہیے کہ لوگوں کی تعداد بھی ہوگی اور تاکہ ہمارا میسیج بہتر طور پر بہن سکے ایک بار پھر ان دی اینڈ شکریہ تمام جتنے بھی لوگوں نے آرگنیز کیا ہے اور پلس ایک دفعہ پھر ہم عمران خاند صاحب پہ جو کاتلانہ ہم لفظ کی شدید نظامت کرتے ہیں اور عشد شریف صاحب کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنرد بھی جگہ دے اور یہ بھی کہ اس کی کوئی منصفانہ تحقیقات ہوں جس پہ سب لوگ جہاں اس کو مانے بھی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عشد بھائی یہی پی ساتھی رہے عشد بھائی تینکیو سو مچ اور آپ نے بالکل درست بات کی جتنا زیادہ یک جیتی سے کام ہوگا اتنا امپیکٹ اچھا ہوگا آپ سب کے آنے کا شکریہ میں فہد اقبال صاحب بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے بس we are almost towards the end اس کے بعد ہم within few minutes اپنے اس ایونٹ کو close کریں گے again دعا یا کلمات کے اوپر فہد اقبال صاحب کوئی کھڑے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والا علی محمد میرا نام فہد اقبال ہے میں ایک عورسیز پاکستانی ہوں تیس سال سے نورت امریکہ میں مقیم ہوں پوری زندگی پاکستان کو اس طرح دیکھتے دیکھتے گزر گئی اور میں ابھی جو حالات ہوئے ہیں پاکستان میں رشد شریف کے حوالے سے ہوں عمران خان کے حوالے سے ہوں یا جو بھی نائنصافی ہو رہی ہے پاکستان میں کسی کے ساتھ میں اس کی شدید مضامت کرتا ہوں میں ایک بات سب کو کہنا چاہوں گا مجھے ایک چیز سے پتا چلی ہے کہ پاکستان کے پاس اب صرف سات سال رہ گئے ہیں 2030 تک پاکستان کو جو بھی ایکنامک ریویول کرنی ہے وہ ہمیں چار سے ساتھ امریکہ میں شعبے ہیں جس میں کرنی ہے اور ہمیں ورلڈ کی لیول پہ جو ہے ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے ان چیزوں میں ہمیں بیزی کر کے اور جہاں تک غلط بات ہے وہ غلط چیز ہو رہی ہے لیکن ہمیں پاکستان کے لئے کام کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان سب سے پہل ہے تو میں یہی ذکواست کروں گا جو بھی ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ political parties ہیں سب ایک steering committee بنائیں اور اس مسئلے کو حل کریں جس کا بھی نانساوی بھی اس کا ازالہ کیا جائے اور جو لوگ اس سے ملاوث ہے ان کو سزا دی جائے بہت شکریہ دیکھنے تو جو دوست یہاں پہ جمع ہیں دیسے عرشت برٹی صاحب نے کہا کہ دو سے پانچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک برانچ ہے انہوں نے بھی اپنا اتجاج یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو جو لوگ یہاں پہ اسی جگہ پہ ارشت بھائی سوری اکبر بھائی یہی پہ continue کرنا ہے آپ نے اسی جگہ پہ تاکہ لوگ یہی پہ موجود رہیں اور سلسلہ آپ کا سوری میں کچھ غلم تو نہیں پول گیا سوری برانچ سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عوضہ داران ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ پروٹیس کا اتمام کیا ہے تو ان کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور ہمیں خوشی ہے کہ اکبر برانچ صاحب ہمارے ساتھ یہاں ساڑھے بارہ بجے سے موجود ہیں آپ تمام لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ اور پرپزی تا سنسیریٹی کے ساتھ ہم ارشت شریف صاحب کی درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اور اپنی جو ہے وہ سولیڈیریٹی کا ان کے ساتھ اظہار کریں اور پاکستان میں جو عمران خان صاحب کے اوپر بشیر صاحب بھی ہیں اور دیگر ہمارے تمام دوست جو اپنا وقت نکال کے آئے ہیں آخر میں اگر احمد گریجا صاحب اور تابش طعفق صاحب ان کے ساتھ اکبر بڑائیس صاحب کو تاکہ ان کے لوگ فردر پر اس کو کنٹینو کر سکے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تنبیر جاری رہے گی اور پروٹیس جاری دے گا آپ سب لوگوں کو موقع ملے گا آپ لوگ اپنے بیوز پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو اس موقع ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ون بائی ون اور اپنے ویوز شیئر کر سکتے ہیں ہمارے سے ہمارا پروٹیسٹ یہاں سے ہی کانٹینیو رہے گا اور ہم دوبارہ سے اس کا آغاز کریں گے جناب تلاوت کلام پاس لیں سید تاہر پلیز اگر آپ سامنے تشیب رہے ہیں یہاں پہ اور جیسے ہی اکبر بھائی نے بتایا یہ پہلا جو برحالہ تھا دعائیہ تقریب کا جو وجل تھا اس کا اختتام ہوگا اور جو اپنی کی ہے کہ میبران اپنے پروسس کو لے کے آگے چلیں گے سید تاہر صاحب آپ بھی کلوزنگ میں اپنے ریمارکس دیتے ہیں ایسے نورگنائی دوارے سب آپ لوگ یہاں جمع ہوئے جس کاؤس کے لیے اور ہم سب کی دعائے دل سے ہم لوگ دور ہیں یہاں پہ اوورسیز لیکن یہ ہے کہ ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہم ہر سانس میں دعا کرتے ہیں تو دعا ہماری مران خان کے لیے بھی ہے پاکستان کے لیے بھی ہے اور عرشت شریف صاحب کے لیے بھی ہے تو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے لیے محمود چودری صاحب آپ بھی مختصر اندف کے خیالات دیتے ہیں سلام علیکم ہم سب کا مقصد از اکٹھنہ ہونے کے لیے تو یہ مختصر یہ ہے کہ یہ عمران خان پر حملہ نہیں کیا گیا یہ پاکستان پر اور جمہوریت پر حملہ کی گیا اور ہم سب کنیڈین ایک یک آواز ہو کر ایک آواز ہو کر کہتے ہیں کہ we condemn this kind of act even in future اور ہم بوزدل نہیں ہیں ہم دلیری سے عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ہم سب یک جان ہو گئے پاکستان کا نام پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنرلیسٹ کے حوالے سے اور شہید عرشت شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا جیسے عرشت پٹی صاحب نے بات کی جو ہے بھارف جانگیری صاحب نے اپنے گفتگو کی اگر امیمہ شیخ بھی اسکوپ 360 کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اگر وہ بھی اپنے خیالات پر ظاہر کرنا چاہے تو پلیس آگے پرشیف لائیے اور شاہد مغل صاحب بھی ہم موجود ہیں پلیس آپ بھی یہاں اسٹیج پرشیف لائیے اسلام علیکم اسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ہئے because we all gathered here today to condemn the attack on in Ron Han and of course our short shore if he passed away may Allahíp اللہ bes چ SAL lat half and it's great to see everybody together and the best thing is that one protest started and then we had PTI join us so we need to be one so as pati sab said that yes please going forward if you're planning stuff let's do it together پاکستان ہے جو ہمارے ساتھ ہی ہی ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں فیس بک پہ اس دعایہ تقریب کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہفتے کے روز وسی بھائی جی ہاں مائک لگا بھائی بھولی دیکھیں یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے بینک پاکستانی ہم اوبرسیس پاکستانیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہم اٹھا رہے ہیں میری جو یہاں پہ جو ریکویسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ دارے بعد اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہے لیکن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہیں سب اس کا ڈیفرنس بن سکتے ہیں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز اٹھائیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر اپنے انسٹائگرام کے اوپر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں سے میری بات ہو دی وہ کہتے ہیں ہمارے بولنے سے کیا ہوگا تو ایک آپ کی چھوٹی سی اگزیمپل دے دوں کہ ایک جگہ پہ ایک آگ لگ گئی تھی گھر میں تو ایک عورت بالٹی سے پانی دال رہی تھی اس میں تو اس سے لوگوں نے کہا تمہاری یہ بالٹی پانی دالنے سے یاگ بھج جائے گی تو اس عورت نے جوا دیا جو میرے بس میں وہ کر رہی ہو تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے دائرے باتیں لانگ بارچ کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن جب عمران خان صاحب کوئی ڈونیشنز مانگیں ہمیں اس میں پہل کرنی چاہیے پاکستان کے لیے اور ہمیں اپنے سوشل میڈیا کو بہت یوز کرنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا بہت بڑی تاکت ہے یا آپ لوگ نہ سمجھیں کہ میرے فویس بک پہ پوز لگانے سے کیا فرق پڑ جائے گا ایک ایک پوز جو ہے وہ ڈیفرنس بنتا ہے اور ہم یہاں رہ کے اس پوری ظلم کے خلاف جو پاکستان نے سب کچھ اور ہے اس کے مواز اٹھائیں گے شکریہ تینکیو سو مچ اور میں بس آخر میں بیفور اکبر وڑائی صاحب کو مائیک پاس ہون کروں ہمارے ساتھ نشیحان صاحبہ موجود ہیں این سکھ سے چونکہ جنرلزم کی بات ہو رہی ہے جنرلزم کی بات ہو رہی ہے پچھاؤں گا وہ بھی اپنے خیالات کے ساتھ کریں یہ بلا اورشنب شاءتر combine ش collected ایران خان ڈالوا 对 ڈالوا ڈالوا سو آج ہم سب جمع ہیں اسی وجہ سے کہ ہم اس جو بھی نائن صافی چل رہی ہے ظلم کا ایچیٹیو چل رہا ہے پاکستان میں یہ اب ختم ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے and rest in peace سرشد شریف جنہوں نے جو کہ he was an investigative journalist انہوں نے پاکستان کے لیے بہت important کام کر رہے تھے اور ان کو ان کی آواز ڈھوکنی کوشش کی ہم سب کو ان کی آواز اب بند کیوں بھرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مقرد فرمائے اور ہم یہی سارے لوگ کا آج ہمیں اہد کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی betterment کے لیے آگے کام کریں thank you so much بہت شکریہ thank you نشی خان بحمود صاحب thank you very much تمام آفنائزر کا سب condemn کرتے ہیں اس بات کو اس brutality کو اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنی گورنمنٹس کو باقی تو پوری دنیا کے لوگوں کے باہر نکلیں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں thank you بہت بہت شکریہ آرٹس بھی جو ہے وہ اتجاج کرتا ہے انہوں نے ایک special song جو ہے وہ اس situation کے لیے release کیا ہے جو تابس شاہب چاہتے ہیں کہ اس وقت play کیا جائے اور انشاءاللہ پھر اکبر وڑایج صاحب اس program کو آگے لے کے چلیں گے موسیقی 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 موسیقی